اس اپیسوٹ کے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں اندر سائٹ اینٹر ہوتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ یو کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتے ہیں اور پھر کار اس لڑکی نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں پھر کوئی دوسرا کہتا ہے وہ سامنے چل رہی لڑکی کا وہ لڑکی پیچھا کر رہی ہے ہے نا تو میرے خیال سے وہ اس کی نوکرانی ہوں گی اور وہیں چیئر پر شانتی سے میو لینگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر یو پہ پڑتی ہے اور تب ہی یو کی بہن بھی چلاتی ہوئی کہتی ہے ینگ ماسٹر میو لینگ اور وہیں میو لینگ اسے وہاں دیکھے رانی سے من میں کنے لگتا ہے آخر کار یہ یو کے ساتھ کیوں آئی ہے پھر یو کی بہن کہتی ہے ینگ ماسٹر میو لینگ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہاں کا ماحول تو بہت ہی بڑیا ہے اس کی مو سے یہ بات سنتے ہی میو لینگ اسمائل کرتی ہوئے من میں کنے لگتا ہے اچھا تو یہ بات ہے وہ اسے اپنے ساتھ جان بچ کر لائی ہے کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں کھلے آم اس کے ساتھ کچھ گھر نہ دو واقعی وہ دیرے دیرے کافی زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور پھر میو لینگ ان سے کہتا ہے تمہارا سواگت ہے آؤ بیٹھ جاؤ اور پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور یومن میں کہنے لگتی ہے یہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے اگر ان دونوں نے سوال کرنا شروع کر دیا تو مجھے یہاں سے جانے کا موقع نہیں ملے گا اور پھر یوں پلیٹ سرکاتی ہے اور تب اس کی بہن کہتی ہے کیا ہوا بہن تب وہ اس سے کہتی ہے بہن مجھے اچھانک اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے اور یہ سچ میں بہتی زیادہ دردناک ہے اور بہن میں کو لگتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد ہسپٹل جانا چاہیے اس کی بہن کہتی ہے تو فی ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور پھر وومن میں کن لگتی ہے تم بیچ تم کسی بھی سمیں بیمار ہو سکتی تھی لیکن تم نے یہی مومنٹ کیوں چھونا اور اس کے علاوہ میو لینگ کے ساتھ دینر کرنے کا یہ کافی زیادہ اچھا موقع ہے لیکن تم اسے برباد کر رہی ہو پھر یوں کہتی ہے نہیں بہن میں اکیلی جا سکتی ہو تم یہی رکھو اور ہم دونوں بہنیں یہاں سے نہیں جا سکتی نہیں تو ماشٹر میو لینگ کو برا لگیں گا پھر اس کی بہن کہتی یہاں ٹھیک ہے دھیان رکھنا اپنا پھر یوں اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی میو لینگ اس کا راستہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس ایسا کرتا دیکھ یوں من میں کن لگتی ہے میو لینگ آخر کار تم کرنا کیا چاہتے ہو اور وہ کسی طرح خود کو سمالتی ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے اور وہیں میو لینگ اسے وہاں سے جاتا دیکھ من میں کن لگتا ہے یوں تم وہ پہلی لڑکی ہو جو کی چھپ کر بھاگنے کی ہمت کر رہی ہے اور پھر ویٹر آتی ہوئے کہتا ہے سر یہ آپ کی ڈیس جو آپ نے آرڈر کی تھی اور پھر میو لینگ کھڑا ہوتا ہے اور بینا کچھ کہے وہاں سے جانے لگتا ہے اور انہیں وہاں سے جاتا دیکھ وہ ان سے کہتی ہے ماشٹر میو لینگ آپ کہاں جا رہے ہو وہ اس سے کہتا ہے میں ایک بلی کو پکڑنے کے لئے جا رہا ہوں اور پھر ہمیں پاشٹ کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مام اسے دیکھو یہ فلاور کتنے زیادہ سندر ہے اور پھر یوں کی مام اس کے سر پر ہاتھ گماتی ہوئی کہتی ہے سچ میں یوں یہ فول بہتی زیادہ سندر ہے اور دراصل یوں لڑکیا ایک فول کی طرح ہوتی ہے اور صحیح سمیں آ جانے پر وہ کھل جاتی ہے اور تب وہ بہتی زیادہ خوبصورت دیکھتی ہے اور تب یوں کون کی یہ سب باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور پھر کچھ سمیں بعد یوں کی مام کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کی مام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سب باتیں یاد کرتی ہوئے یوں روتی ہوئے من میں کہتی ہے مام مجھے ماف کرنا جو میں نے کھلنے کے لئے صحیح سمیں کا انتظار نہیں کیا نہیں یہ صحیح سمیں نہیں ہے مجھے جل سے جلد گھر پہنچنا ہوں گا کہیں میوں لینگ میرا پیچھا کرنے نہ لگ جائے اور یوں اس دوران کافی زیادہ درد میں ہوتی ہے پھر وہ آگے کہتی ہے اس کمینے میوں لینگ نے کل رات کچھ زیادہ ہی کر دیا اور وہیں کھڑے کچھ لوگ یوں پر ہستی ہوئے کہنے لگتے ہیں کیا یہ میک اپ ہے کیا یہ سچ میں ایک میک اپ ہے کوئی میک اپ کروا کر اتنی چھوٹی سی جگہ پر کیوں آئیں گا پھر کوئی کہتا ہے میں نے یہ کلر ایک میکزن میں دیکھا ہے میرے کیا سے یہ لیمیٹڈ ایڈیشن ہے اور تبھی یوں کے پاس ایک کار آتی ہے اور یوں آگے بڑھتی ہوئے من میں کہتی ہے بکواس یہ میوں لینگ نہیں ہوں گا ہے نا پھر میوں لینگ آگے کار بڑھاتا ہے اور گیٹ اوپن کر اسے کار کے اندر کھچ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے بیبی تم مجھے اسی طرح دھوکہ دے کر یہاں سے چلے جانے کی سوچ رہی تھی پھر یوں اسے چلتی ہوئی کہتی ہے کمینے انسان مجھے جانے دو اور پھر میوں لینگ کہتا ہے تم جون کے آسمان جیسی ہو جو کی پل پل بدلتا رہتا ہے اور کیا تم پچھلے رات کی سکت احساس کو بھول چکی ہو اور پھر یوں کہتی ہے میری بہن کہاں ہیں اور اس وقت تو تمہیں اس کے ساتھ ڈینر کرنا چاہیے تھا لیکن تم یہاں آخر کر تم یہاں پر کیوں آئے ہو اور پھر میوں لینگ کہتا ہے میں نے تمہاری بہن کو جوش اور آنند کی ایک رات کے لیے انوائٹ کیا ہے تو کیا تم اس کے ساتھ آنا چاہوں گی اور میرے خیال سے دونوں بہنوں کا سواد ایک ساتھ لینا بھرا نہیں ہوں گا اور اس کی یہ باتیں سنتی ہی یوں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہوئی کہتی ہے تم کمینے اور تبھی میوں لینگ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی کہتا ہے میں بے شرم ہوں اور کیا تم یہی امید لے کر نہیں بیٹھی تھی میں تو بس تمہاری اچھا پوری کر رہا ہوں اور پھر وہ کہتی ہے میوں لینگ تم کمینے اور پھر میوں لینگ کی نظر اس کے چیسٹ پہ پڑتی ہے نہیں ہے اور تمہارے رونے سے میری بھوک خراب ہو جاتی ہے اور بھول جاؤ اور میں تمہیں اپنی مرضی سے آج رات جانے دے رہا ہوں اور اس بار میں تمہیں صرف ایک چھوٹا سا سبق دے رہا ہوں لیکن فیوچر میں بہتر ہوں گا کہ تم میرے ساتھ ایسی چالا کی نہ کرو اور پھر وہ آگے بڑھ اسمائل کرتی ہوئے من میں کنے لگتا ہے کوئی بھی لڑکی جسے میں چھاتا ہوں وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی اور گائی سیزی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک انڈ سسکائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں